بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلاً گو ویورز ڈیوز این ویوز کے ساتھ میں ہوں فیضان بنگش ویورز آج میں بات کروں گا سترہ جولائی دوہزار بائیس کو ہونے والے ایک انقلاب کی ایک ایسی پارٹی جو اس وقت اقتدار میں نہیں ہے ایک ایسی پارٹی جو اشرافیہ کی منظور نظر بھی نہیں ہے اس نے ایک ایسی پارٹی کو شکست دی جس کی تاریخ یہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں ہو تو اس کو کبھی کسی پارٹی نے کسی بڑی جماعت نے بھی اتنی بڑی تعداد میں زمنی انتخابات نہیں آرائیں میں بات کروں پاکستان تریک انصاف کی پاکستان تریک انصاف نے سترہ جولائی دوہزار بائیس کو میدان مار لیا یہ بات کسی کو پسند آئے یا نہ آئے مجھے پسند آئے یا نہ آئے میری ذاتی پسند نہ پسند ہو سکتی ہے تریک انصاف کے لیے لیکن بطور رپورٹر بطور ترضیہ نگار بطور انیلسٹ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم فیکٹ پتا ہوں فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان تریک انصاف تامیاب ہوئی ہے اور بڑے بڑے برج اس نے الٹا دی ہیں لیکن ویورڈ آج بیلو کرنے کا مقصد کیا ہے وہ بتا دوں وہ یہ ہے کہ میں پچھلے دو دن سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اس قسم کی اینگلنگ کی جا رہی ہے حقائق کی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بہت بڑے بڑے ترضیہ نگار اور اینکر یوٹیوبرز بھی ہمارے بھائی کچھ اس طریقے سے اینگل دے رہے ہیں کہ لگ ایسے رہے کہ پاکستان تریک انصاف پانچ سیٹیں ہاری بھی تو ہے اس پر جیشن مرانے کی کیا ضرورت ہے ویورڈ لگتا ہے انہوں نے سیتنا ریسرچ کی نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تریک انصاف اقتدار میں نہیں ہے وہ دو سیٹیں بھی جیت جاتی تو بہت بڑی کامیابی ہوتی اس نے مسلمنی نواز کو عرائے ہیں اور ویورڈ لئیہ بھکر چک جھمرا ان جیسے علاقوں میں جھنگ ان علاقوں میں فیملیز کا اتنی بڑی تعداد میں نکلنا یہ انقلاب سے کم نہیں ہے تو ویورڈ آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی حقائق کی ایسی حقیقت کی کہ جس کوئی بارے میں ابھی تک ان کا دھیان نہیں آرہا یا دنستہ طور پر یہ بات چھپائی جا رہی ہے یا ریسرچ نہیں کی کیونکہ میں پھر کہتا ہوں کہ ریسرچ کے بغیر تو پرگرام کرنے نہیں چاہیے میں باروں ریسرچ کر کے آیا ہوں پاکستان تحریک انصاف میں ان دو ہزار بائیس والے انتخابات میں سات سیٹیں وہ جیتی ہیں ویورڈز جو دو ہزار اٹھارہ میں اس پارڈی نے ہاری تھی سات سیٹیں یہ کوئی نہیں بتا رہا ویورڈز پی پی تیراسی خوشاب یہ وہ سیٹ تھی جو پاکستان تحریک انصاف ہاری تھی اور یہاں کتنے نمبر پہ ہی تھی وہ دوسرے نمبر پہ تیسے نمبر پہ پانچویں نمبر پہ پہلے نمبر پہ یہاں پہ جیتے تھے غلام رسول سنگا آزاد حیثیت میں اور جیتنے کے بعد انہوں نے تریک انصاف جوائن کی تھی اور پھر وہ ترین صاحب کے ساتھ نون لیگ میں چلے گئے اور شکست کھا گئے اور جیتا کون یہاں سے پاکستان تریک انصاف کو امید وار ملک حسن اسلام آوان ہے وہاں سے ایم پی جو بنے ہیں تو ویورڈز آگے جلتے ہیں پی پی نوے بھکر پکر زلہ کی یہ سیٹ ہے اور یہاں سے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں آزاد امید وار سعید نوانی صاحب کامیاب ہوئے تھے پاکستان تریک انصاف نے شکست کھائی تھی یہ نہیں بتایا گیا یہ سیٹ پی ٹی ای ہاری تھی جو اب جیتی ہے اور سعید نوانی صاحب کون ہے پنجاب میں فارلیمنٹیرینز کی جو سب سے ایکسپیرینس لٹ ہے وہ اس میں ٹاپ پر ہیں پچاسی اٹھاسی نوے ترانوے ستانوے دوہزار دو دوہزار آٹھ اور دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں آٹھ مرتبہ وہ ایم پی ملتخب ہوئے ہیں اس پار پاکستان تریک انصاف کی امید وار سے انہوں نے شکست کھائی ہے نجیب اللہ نعی صاحب مروم کے بھائی ہیں عرفان اللہ نیازی جو جیتے ہیں یہاں سے نجیب اللہ نعی صاحب بھی انیس سو ستانوے میں اور دوہزار تیرہ کے انفیکشن میں یہاں سے کامیاب ہوئے تھے انہوں اللہ نعی صاحب ان کے بھائی ہیں مرومی نواز میں وہ بھی یہاں سے کامیاب ہو چکے نوہر آپ کو بتایا رہا ہوں کہ بارحال یہ کسی نے نہیں بتایا آگے جلدے ہیں پی پی ستانوے بکر پی پی ستانوے ساری فیصلہ بات فیصلہ بات کے علاقے پی پی ستانوے چک جمعہ کی سیٹ ہے یہ سیٹ کس نے جیتی یہ سیٹ پاکستان تریک انصاف نے ہاری تھی عجبال چیما صاحب دو آزار اٹھارہ کے انتخابات میں یہاں سے آزار حیثیت میں کامیاب ہوئے تھے اور جیتے وہ تھے اور ترین صاحب کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے پاکستان تریک انصاف کا جو گروپ تھا یہاں پہ افضل صاحب اس کو ہٹ کر رہے تھے ان کے جو میدوار تھے یہاں پہ وہ چار آزار کی لیڈ سے لگ بک ہار گئے تھے لیکن اس بار بڑے مارجن سے انہی کے اپنے صاحب زالے علی صاحب جیت گئے یہاں سے لیکن یہ سیٹ پاکستان تریک انصاف ہاری تھی اور جیت گئی ہے یہ نہیں بتایا جا رہا پی پی ایک سو پچیس چھنگ پی پی ایک سو پچیس چھنگ کی سیٹ فیصل جبوانہ صاحب نے ازار حیثیت میں جیتی تھی بعد میں ترین صاحب کی لابنگ کی وجہ سے وہ چلے گئے تھے پاکستان تریک انصاف میں اس بار فیصل جبوانہ صاحب نورلی کے ٹکٹ پر آئے اور پاکستان تریک انصاف میں وہ سیٹ جیتی جو دوہزار اٹھارہ میں یہ ہاری تھی چار سال پہلے الیکشن ہوئے تھے اسی مہینے میں تریک انصاف ہاری تھی اور اب دوہزار بائیس میں جیتی ہے اور عتم چیرہ صاحب پچھتر ہزار کے قریب ووٹ لے گئے ہیں ویورڈز امیجن کریں کہ جنگ جیسے علاقے میں فال فلنگ رسٹے کے تریموں کے پاس یہ سیٹ ہے ہٹریموں کا نام میں سنا ہوئے اس علاقے میں اتنی بڑی تعداد میں فیملیز کا نکلنا ویورڈز کی انقلاب نہیں تو اور کیا ہے ماننا چاہیے پی پی ایک سو ستائیس جھنگ کی سیٹ یہ وہ سیٹ تھی جہاں پہ پاکستان تریک انصاف کو شکست ہوئی تھی اگرچہ کلوز مارجن سے ہوئی تھی اسلام بھروانہ صاحب ازاد حیثیت میں جیتے تھے اور یہاں پہ جو دوسرے نمبر بیہے تھے صاحب ہار گئے پاکستان تریک انصاف نے وہ سیٹ جیتی ہے جو دوہزار اٹھارہ میں اس کے پاس نہیں تھی ان چار سالوں میں اس کے ووڈ بینک میں ویورڈ ہوش روبا اضافہ ہوا ہے ہوش روبا لیکن میں اس پہ ابھی پرگرام نہیں کروں گا اس کے بعد میں کروں گا کیونکہ میں نے بیس ہلکے سٹڈی کی ہیں میں نے ریزرٹ دیکھا ہے لیکن ابھی پی پی ساتھ کا ریزرٹ آنا ہے اس کے بعد میں اس پہ بات کروں گا میں پھر کہتا ہوں ریپورٹر کا تبزینگر کا کام میں ریسرچ کر کے بیٹھے بغیر ریسرچ کے نہ بیٹھے صافت کا اصول نہیں ہے آگے چلتے ہیں پی پی دو سو سترہ ملتان شیخ سلمان نعیم صاحب یہ سیٹ جیتے تھے ازاد حیثیت میں کس کو رہا تھا پی ٹی آئی کے وائس چیئرمن شاہ محمد قراشی صاحب کو زین قراشی صاحب مکشن طریق انصاف کے سیٹ لے اوڑے ہیں اور پی ٹی آئی اصول سیٹ جیتی ہے جو پہلے ان کے پاس نہیں تھی آگے چلیں پی پی دو سو بیاسی لئیہ تاہر رندہوہ صاحب تاہر رندہوہ صاحب آزار حیثیت میں جیت کر ترین صاحب کی لابنگ کی وجہ سے پی ٹی آئی میں آئے تھے پی ٹی آئی اصول سیٹ ہاری تھی اب لئیہ جیسے ڈسٹک میں پاکستان طریق انصاف کی سیٹ جیتی ہے فیملیز اور خواتین بہت بڑی طرار میں رکھ لی ہیں اور نون لیگ کے عبیدوار تھے تاہر رندہوہ صاحب جو شکست کھا گئے ہیں ہاں سے تو ویورز یہ حقائق ہیں جو ماننے چاہیے ہیں مریم نواز صاحبہ نے بڑی گریز دکھائی ہے اور یہ نقائش تسلیم کی ہیں لیکن مہرانوں کو چلزیاں نکھا رہے ہیں وہ ابھی تک یہ انگل دینے پر بزرد ہیں کہ جناب پاکستان طریقے کے سامنے حاصل ہی کچھ نہیں کیا ایک انقلاب حاصل کر دیا اس نے کیونکہ اتنی بڑی طرح میں تو کبھی کوئی پارٹی بائیلیکشن نے جیتی جو اپوزیشن میں تھی تو ویورز آپ دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو سات آٹھ مہینے بعد نو مہینے بعد دس مہینے بعد اگلے سال جو الیکشن آ رہے ہیں اس پہ کیا امٹیک پڑے گا مسلیم نواز کے لیے یہ لمحے فکر یہ ہے سن میں پاکستان پیمس پارٹی خاصیت تک انٹیکٹ ہے خیبر پختون خواہ میں طریقہ انصاف تو بہت مضبوط ہو گئی ہے اور اب پنجاب میں بھی جن کلاب آگیا ہے نون لیگ کو فکر کرنی پڑی گئی ان کی اطابعین کو بہرحال ویورز یہ آج کا بھی لگتا ہمیں میں پھر کہوں گا حقائق بتانے چاہیے بیکوز اگر ہمیں ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے